بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے سبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج اس ویڈیو میں بڑی سبردست ٹپ شیئر کرنے والی ہوں پوری ویڈیو وات کیجئے گا اور آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے مو کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون موری کوکنگ کے لئے ریلیٹیڈ ہے جب ہم فش فرائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے فش میں اس طریقے سے کانٹے سے یا چھوڑی سے اس کو اچھے سے کوند لینا ہے تاکہ اس میں اچھے سے ہمارا مسالہ رچ جائے پھر آپ نے تین سے چار لیمن جائے اپنی فش کے حساب سے آپ نے لینے ہیں ان کا جوس لے کے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اچھے سے اس کو سب سے پہلے مل دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی مسالہ جاتے اس میں ڈالنے ہیں ان کو آپ نے اس کے اوپر چھڑ کر رہا ہاتھوں کی مدد سے پھر آپ نے اچھے سے اس کو مل دینا ہے اور دو کھنٹ کے لئے فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو پرائے کریں اور مسے کریں یہ زبردست ٹپ ہے روٹ رائے کیجئے بڑی ٹیسٹی بڑی زبردست فش بنتی ہے امید کرتی میری یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ میری لہسن کے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم لہسن کو چھیلتے ہیں تو ہماری فنگرز جو ہیں ہماری انگلی ہیں جو درد کرنے لگ جاتی ہیں جب ہمارے پاس چھوڑی نہ ہو اور ہم نے لہسن چھیلنا ہو بعض دفعہ یہ چیزیں ہمیں نہیں مل دی تو آپ نے کولڈ رینگ کا ڈک کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو جلدی جلدی اس کو چھیل لینا ہے بڑی تیزی سے یہ کام کرتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن چھیل جاتا ہے آپ جتنا مرضی لیسن چاہے چاہیں بڑے آرام سے اس کے ساتھ چھیل سکتے ہیں امید کرتے ہیں میرے یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری ایک منی شاور کے لیٹڈ ہے بڑی زبردست ہے اتنی زبردست ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے میں نے چھوڑی سے تریکی سے اس کو بوٹل کو اگلے حصے کو ہم نے نیک کی طرف سے کٹ کرنا ہے چھوڑی کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا یہ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ نے گرم چھوڑی اس طریقے سے لگا دینی ہے تاکہ اس میں کوئی وی کٹر وغیرہ نہ رہے اب آپ نے ایک نیل کی مدد سے وہ بھی میں نے پہلے ہی گرم کر لی تھی اس کے نکن میں آپ نے سراخ کر لینے ہے 8 سے 10 سدہ جیسے یہ میں نے کیے ہیں یہ ایک ہمارا چھوٹا سا میری شاور تیار ہو چکا ہے ایک پہلوں لینا آپ نے اس کو اس طریقے سے گٹ کر کے اس کے اوپر آپ نے چڑھا دینا ہے یہ بڑے والے حصہ آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھا دینا ہے اور گردن والا آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے جیسے یہ میں کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسی طریقے سے فالو کرنا ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے بڑی زبردست ہے امید کرتے ہوں یہ بڑی آپ کو پسند آئے گی میری جو ٹیپ بھی آپ کو پسند ہے اس کو لائک شیئر سبسکرائب شرور کیا کریں یہ دیکھیں کہ ہمارا جب منی شاور تیار ہو چکا ہے اسے ہم اپنے بیسن کو اچھی طریقے سے دو سکتے ہیں اور جب ہم بھرتے نہ دوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے ہمارے کپڑے بغیرہ گھیلے نہیں ہوں گے زبردست ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری موبائل سے ریلیٹڈ ہے جب ہم کچن میں کام کرتے ہیں تو کال بغیرہ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں گیلے ہاتھوں پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے گیلے ہاتھوں سے اس کو آن کرنا پڑتا ہے اس کے لئے چھوٹی سی ٹیپ ہے کہ آپ شاور پر لے لیں اور اس کے اندر آپ اپنے موبائل کو اس طریقے سے پیٹ کر کے اس کو اچھے سے کس لینے اور پیچھے آپ اس کے ٹیپ لگا لیں اس کو کس کر اس طریقے سے اگر آپ اس کو اس طریقے سے آپ فولڈ کر کے اس کو اچھے سے کس کر آپ لگا لیں اس طریقے سے اگر آپ موبائل رکھیں گے تو آپ کے موبائل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ جیسے مرضی اس کو گلی ہاتھوں سے آن کریں کال سنیں کریں جو مرضی کریں بڑی زبردست ٹپ ہے تو چھوٹی سی لیکن ہے کمال کی امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسندہ ہی ہے تو فیملی فرنڈ میں لازمی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسری بھی سے فائدہ اٹھا سکیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ جو میری ہے وہ بڑی ہی کمال کی ہے بڑی زبردست ہے وہ بھی بوٹل کے لیٹیڈ ہی ہے اسے ہم مختلف چیزیں بنائیں گے اپنے گھر کو ارگنائز کرنے کے لیے اپنی کیچن کو ارگنائز کرنے کے لیے یہ ایک بوٹل ہماری بہت سے چیزوں کو سمیٹ سکتی ہے جو ہماری چیزیں ادھر ادھر بکری رہتی ہیں اس کو سمیٹ میں ہماری یہ بڑی مدد کرتی ہے یہ طریقے سے میں نے بوٹل کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے آپ نے اس میں جو بھی میرے پاس ٹرماتر تھے وہ میں اس میں ٹرماتر رکھ رہی ہوں آپ اس کو فریج کے دور میں بھی رکھ سکتی ہیں نیچے اس کا جو سٹینڈ ہوتا ہے بوٹل ہوتا ہے اس میں بھی رکھ سکتی ہیں یہ بلکل تھوڑی چکہ گیریں گے یہ دیکھیں آرام کے ساتھ اور سیف بھی رہیں گے اب اسی طریقے سے میں نے دوسری بوٹل لے لی ہے اس میں جو دیکھیں میں نے چاکو چھوڑیاں جو بھی آپ کے پاس ہوں پیج کا سب وغیرہ سارا کچھ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور ایک سائیڈ پیج کو رکھ دیں اور آرام سے آپ کو جو مل جائیں گے ادھر و اتر جب بکھرے پڑے ہوں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ ملتے نہیں ہے اگر اس طریقے سے ہمیں سکورپنیج کر کے رکھیں گے تو آرام سے ہمیں مل جائیں گے یہ بھی بڑی زبردست ٹپ ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آئی ہوپ کہ میری ساری ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور میری چو ٹپ بھی آپ کو زیادہ پسند آئی ہیں اس کے بارے میں کومنٹ وکس میں ضرور لکھئے گا اور بیٹ کومنٹ دینے سے گریز کیجئے گا اب میرے پاس کھیرے تھے میں نے اس کے اندر کھیرے رکھ دی ہیں اور یہ میرے پاس لیسٹ ایدھر کے پیسز تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی جگہ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دو چیزیں بھی اس میں رکھ سکتی ہیں آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ